اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک شخص آیا اس نے آکر نماز پڑی اور پھر فوراً دعا مانگنے لگا یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے یا اللہ یہ مجھے عطا کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجل تائیو المسلی اے دعا مانگنے والے تجھے جلدی بڑی ہے تو اس نے کہا پھر اللہ کے رسول مجھے سکھا دیں کیسے مانگنی ہیں دعا مانگنے کا پہلا تو بھی ہے کہ جس مالک سے مانگنے لگے ہو پہلے اس کی شان میں کچھ بھلو اس کی کوئی حمد و سنا بیان کرو تو حمد و سنا اگر ہم اپنے عوام کو بتائیں ناظرین کو تو کل ہو اللہ وحد اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف سے بھری ہوئی ہیں یہ صورت پڑھ لیں صورت فاطحہ پڑھ لیں یہ بھی اللہ کی حمد و سنا سے بھری ہوئی ہیں بلکل صحیح اس کے بعد آپ نے فرمایا دروش رہ پڑھو جس دعا کی شروع میں دروش رہ نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی اور حضر بھری بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے تو بقیادہ پوچھا تھا کہ اللہ قضاء میں تو اہم آمنے بیٹھتا ہوں تو اللہ نے دعا پر دروش رہ پڑھنے کا حکم دیا کتنا پڑھوں تو آپ نے فرمایا تیری دعایں ہیں تنہیں پڑھنا ہیں تجھے پتا ہے کتنا پڑھنا ہیں جانا 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 ایک چھتائی وقت اگر دروش رہ پڑھوں اور باقی صدواؤں پر کافی ہوگا آپ نے فرما اگر دروش رہ کی مقدار اور زیادہ کر دو جتنا میٹھا ڈالرہ تو اتنا زیادہ ہو رہے گا کہہ لے کہ اللہ قصول ان کی حائی کر دو تیری دروش رہ کی وقت اور باقی تو آئیں آپ نے فرما اگر دروش رہ کی مقدار بڑھا دو تیرا خیدہ ہے کہہ لے کہ اللہ قصول ففٹی ففٹی چلے گا نیسو نیسو آپ نے پھر وہ ہی فرمایا اور بڑھا تو کیا لے کہ اللہ قصول دو تیہائی وقت دروش رہ اور ایک تیہائی آپ نے لئے دعائیں بھی تو مانگنی ہے آپ نے فرما اور مدار بڑھا دو اور خیر ہو جائے گی اللہ قصول فر دوامہ دروش رہ پڑھی جائے گا تو ایسا ہوتا نہیں ہے نا تو اللہ قصول نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے کہ وہ اپنی دعائیں ان سے جائیں بھول کے صرف دروش رہ پڑھے تو اللہ قصول نے دو بشارتیں دی اللہ ساری پریشانیاں سارے دکھ ساری تکلیفیں بھی دور کرے گا اور تیرے سارے کناہ بھی معاف کر دے گا اس پر میں بھی دو دن پہلے دیکھ رہا تھا سعودیرم کے بہت بڑے عالم دین ہیں ڈاکٹر سالی المغامسی حافظہ بہت شاندار ستیم اور وائف ہیں اپنے ذاتی مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میرے دل کا اپریشن ہوگا اپن ہارٹ سرجری چوپیس گھنٹے میں بھی ہوش رہا جب مجھے پہلی دفعہ ہوش آئی تو ابھی وہ الات سارے لگے ہوئے تھے میرے کمر پہ اوپر الات لگے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں پتاتے کچھ نہیں لیکن ان کے چیروں سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی پریشانی والی بات ہے ایک ڈاکٹر آیا دو آئے تین آئے چودہ ڈاکٹر میرے کمرے میں کٹے ہو گئے اور پھر مجھے کہتے ہیں شیخ ماظرک اپریشن کامیاب ہو گیا تھا لیکن اپریشن کے بعد کچھ خون آپ کے دل کے اوپر جم گیا ہے ہمیں اپریشن دوبارہ کرنا پڑی تو شیخ کہتے ہیں اچھا مجھے شہادتیں پڑ لینا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں پہلی دفعہ تو مجھے اتنا خوف نہیں آیا تھا لیکن اب دوبارہ اپریشن ہوگا آپ مجھے خوف بھی آنے لگے لیکن اب میں نے کہا بھئی اب تم ڈاکٹر کٹے ہو جو تم کہہ رہے ہو کرو تو کہتے ہیں ڈاکٹر سارے چلے گئے اپریشن تھیٹر میں تیاری کے لیے تو لبنانی نرس کھڑی تھی میرے پاس اور مجھے آ کر کہتے ہیں سالے صلی اللہ محمد سالے دروشی پڑھو کہتے ہیں میں نے دروشی پڑھنا شروع گیا اور وہ دل سے نکلا ہوگا دروشی ڈاکٹر اپریشن تھیٹر میں تیاری کر رہے ہیں واقعہ واقعہ تو وہ حیران ہے کہ دل کے اندر وہ جتنا خون تھا وہ پائپوں کو در ہی نیچے جا چکا ہے دل صاف ہو گیا ہے علاوہ بلکل کلیر دار ہے کہ آپ دل ٹھیک ہے اپریشن کے ضرورت سے وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر سار کیا کیا ہے کہتے ہیں اس لبنانی نرس نے کہا تو وہ مجھے یاد دلا دیا اللہ کے رسول کا فرمان اللہ پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے اور اللہ گناہ خواف کر تو دعا کے دعا میں سے اللہ کی حمد و سنا اس کے بعد دروشی پڑھ اس کے بعد باہر باہر جیسے شایخ نے فرمایا کہ تھکنا نہیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ تین مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے تو جنت بھی کہا اور تھی کہ اللہ تیرا بندہ جنت مانگتا ہے اس کو دے دے اور جب بندہ تین دبہ کہتا اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں تو جہنم بھی کہا دیتی اللہ تیرا بندہ پناہ مانگ رہا ہے تو دعا کو بار بار مانگ دیرانا جی فقیر پانکے تو دکھائے نہ بتا